اسلام علیکم میں ہوں ملکم فاطمہ اور آج ہم ان دس پاک سینی ڈراما کے بارے میں بات کریں گے جو اپنی منفرد اور اساس کہانی کی وجہ سے مقبول ہیں چونکہ دیکھنے سے ناظرین کو صرف تفریح ہی نہیں بلکہ اچھے سپاک بھی حاصل ہوں گے اور وہ واقعی دیکھنے کے قابل بھی ہیں نمبر ٹین چیخ یہ واحد ڈراما ہے جس کی تمام اپیسوڈز بہت ہی کمال کی تھی اس کے ڈائیلوگ سسپینس بہت ہی زبردست تھا پہلی اپیسوڈ میں ہی کہ آپ کے دل میں گھر کر لے گا اس ڈامے میں بلال عباس اور سبا کمر نے نہائیت امدہ طریقے کی ادھاکاری کی ہے جس کی ابدت سے یہ ڈراما بہت ہی دلچسپ رہا ہے نمبر نائن رانشاہ رانشاہ کرتی اس ڈامے میں بھولے کا کردار ادا کرنے والے عمران اشرف کا کردار پہلی دفعہ دکھایا گیا اور عمومن ایسے کردار فلو آپ ہوتا داتے ہیں لیکن اس ڈامے نہ نہ صرف ملکی سطح پر بلکہ بین الاقوامی سطح پر بھی مقبولت حاصل کی اور بھولے کا کردار اتنا پسند آیا کہ اس کا نام پوری دنیا میں جانا داتا ہے نمبر ایٹ اہد وفا اس ڈامے میں چار ہائی سکول میں پڑھنے والے سٹوڈنٹس کی فرنشپ کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ وہ کیسے ایک دوسرے کی کلاس میں ہیلپ کرتے ہیں اور دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں ان کی یہ بھی بات بتائی گئی ہے کہ اپنے زندگی میں وہ کیسے کیسے مشکلات کا سامنا کر کے اپنے زندگی میں کامیامیاں حاصل کرتے ہیں اور اس ڈامے میں اپنے مرک سے محبت اور جب وقت ضرورت پڑے تو اس پر جان قربان کرنے کے جذبے کو بھی بتایا گیا ہے اس ڈامے میں بہت اچھی باتیں بتائیں گئی ہیں اور بہت اچھے سپاگ بھی حاصل ہیں نمبر سیون رازِ الفت اس ڈامے میں دکھایا گیا ہے کہ ایک ماسوم سی لڑکی جو ایک میڈر کلاس فیملی سے تعلق رکھتی ہے کہ انیورسٹی لائف تک اس کی زندگی کا ہر فیصلہ اس کے والد افتقار علی اپنی مرضی سے کرتے ہیں لیکن جب وہ انیورسٹی جاتی ہے اور اس کی دوستی صاحبہ سے ہوتی ہے تو اس کی زندگی کا روح کچھ پیدل جاتا ہے نمبر سیکس پھانس اس ڈامے میں وومن رائٹس کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ کیسے ایک عام سی لڑکی کو معاشرے کی نائنصافیوں اور دباؤ کی وجہ سے انصاف حاصل کرنے میں کونسی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس کے آخری اپیسوڈز بہت ہی کمال کی ہیں اس میں شہزاز شیک نے بہت ہی اچھے ایکٹنگ کی ہے نمبر فائی اس چلے بھی کہ ایک بہت ہی انڈریٹڈ ڈراما رہا ہے تراصل یہ ایک فیملی اور کومیڈی مکس اپ ہے اس ڈامے میں کورونا وائرس کے وجہ سے جو لوگڈان ہوا اور اس کی صورتحال کے بارے میں بتایا گیا ہے اس ڈامے میں وہاج علی اور مدیہ امام کی کمیسٹی بہت ہی زبردست رہی ہے نمبر فور رقص بسمل یہ ڈراما بہت ہی زبردست ہے اس ڈامے میں عمران اشرف کی اول درجہ کے ایکٹنگ رہی ہے اس ڈامے میں دراصل ایک پیس صاحب اور ان کے دو بیٹے موسیٰ اور عیسیٰ ہیں موسیٰ کا کردار عمران اشرف نے نبایا ہے جو بہت ہی زبردست ہے اس ڈامے کی ڈائیلوگز بہت ہی زبردست ہیں سٹوری بھی بہت ہی اچھی ہے نمبر ثری سنو چندہ جو کہ بہت ہی زبردست اور بلوک پسٹڈ ڈراما ہے اس کے دو سیزن آگے ہیں سیزن وان اور سیزن ٹو اس ڈامے میں ارسل اور جیا دونوں آپس میں کزنس ہیں ان کے دادا جان کی مرضی سے ان کا نکاح زبردستی کروا دی جاتا ہے کہ دونوں آپس میں ہمیشہ لڑتے رہتے ہیں اور یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ کیسے آپ کی شادی کو روکا جائے لیکن انٹ پر ان کی شادی ہو جاتی ہے اور یہ بہت ہی اچھا ڈراما ہے کومنٹی ڈراما ہے اور فیملی ڈراما ہے نمبر دو میرے پاس تم ہو یہ ڈراما بہت ہی زبردست اور سپر ہیٹ ڈراما رہا ہے اس ڈرامے میں سب سے بیسٹ چیز یہ ہے کہ اس ڈرامے میں ڈائیلوگز بہت ہی کمال کے تھے ہر اپیسوڈ میں ایک ایسا لائلوگ لازمی ہوتا جو بہت ہی زبردست رہا ہے اس ڈرامے کی پہلی دس اپیسوڈز اتنی اچھی نہیں ہے لیکن اس کے بعد یہ ڈراما ایسا پیک پکڑتا ہے کہ بہت ہی اچھا رہا ہے نمبر ون چپکے چپکے یہ ڈراما بہت ہی زبردست اور بلوک پسٹر ڈراما رہا ہے اس ڈرامے کو ناظرین نے بے حد پسند کیا اس ڈرامے میں آئیزا خان نے بہت ہی زبردست ایکٹنگ کی ہے اس ڈرامے میں اسمہ باس اسمہ بے اور بھی بہت سارے ایکٹرز تھے اس ڈرامے میں نیو کمرز ہونے کے باوجود بھی یہ ناظرین کو بہت پسند آیا سو دیز آر ڈی ٹین بیسٹ پاکستانی ڈراماس مجھے کمر سیکشن پر لکھ کر بتائیں کہ آپ کو کونسا ڈراما پسند ہے اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب میرے چینل اور پریس بیل آئیکن اور پریس بیل آئیکن شکریہ شکریہ شکریہ